بسم اللہ و اخمان و احیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں کے جی تو دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ہم کس طرح بلوں والا لچے دار پراتھا مزے کا کرسپی سا بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے آٹا استعمال کرنا ہے میدہ استعمال نہیں کرنا میں نے کیا کیا کہ اس طرح سے آٹے کا جس طرح روٹی کا پیڑا بناتے ہیں اس طرح سے آٹا لے کے اس کا روٹی کا ایک پیڑا بنا لیا سادھا روٹی کا پیڑا بنایا اس کو ہم نے اس طرح سے بیل لینا ہے بیل لیں کے بعد آپ اس کو جس طرح آپ ایک عام سادھا روٹی بناتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو سادھا روٹی کی شیپ دے دینی ہے سادھا روٹی بنانے کے بعد جس طرح آپ دیکھیں کہ یہ سادھا روٹی بیل لی ہے اب سادھا روٹی بیل لنے کے بعد آپ اس کے اوپر ایک سپون کی مدد سے یا براش کی مدد سے گھیل لگا دیں اس کے بعد آپ نے اس کو لمبی strip وратی کچھے اس طرح اس طرح سے اپنے ہاتھ کو تھوڑا ٹائٹ رکھنے آپ نے تاکہ پیڑا کھلے نہ آپ نے اس کو ایک دنسے کے اوپر رول کرتے ہوئے پیڑے کی شکل دے لیں گے دیکھیں یہ پیڑے کے اندر بھی بل موجود ہے اب آپ اس کو ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں بہت زیادہ اس کو مت بیل لیں ورنہ اس کے بل جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کھل پائیں گے جس طرح سے کھلنے چاہیے اس کو تبہ پر ڈالیں یہ دیکھئے آپ کو تبہ پر بھی اس کے بل موجود نظر آ رہے ہیں اس کو ہم نے گھی لگا لیا گھی کے پراتھے زیادہ کرسپی بنتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو آئل آئل کی نسبت گھی کے پراتھے زیادہ کرسپی بنتے ہیں سو میں اپنے پراتھوں میں گھی کا استعمال کرنا پسند کرتی ہوں اس کمپیرڈ ٹو آئل یہ دیکھئے اس کے بل آپ کو نظر آ رہے ہیں کھلتے ہوئے یہ بہت کرسپی موجود کا بل والا پراتھا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ ایک نئے سٹائل کا ایک مختلف طریقے کا میں نے آپ کو بل والا پراتھا بنانا بتایا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں یمی سا پراتھا تیار ہے اس کے بل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام بل اس کے کھل چکے یہ مزے کی ریسپیس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کریں اور دوبارہ حاضر ہوں کسی نئی ریسپیس کے ساتھ اس وقت کی ہے اللہ حافظ